موسیقی جان گالزوردی کو جان سن جان کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ آپ کو اور زیادہ پڑھنے کو آگے ملے گا فادر کا نام ان کے جان گالزوردی عجیب و غریب سی بات ہے کہ بیٹے کا نام بھی جان گالزوردی اور فادر کا نام بھی جان گالزوردی بارحال یہ عجوبہ ہو چکا ہے ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں ان کے جو پتہ تھے جان گالزوردی ان کو ہم سینئر جان گالزوردی کے گھر چلیں گے سینئر جون گالزوردی وز این ایسٹا بلیج سولیسیٹر ان کمپنی ڈائریکٹر ان لندن یہ لندن میں جو ہے کمپنی ڈائریکٹر بھی تھے اور یہ سولیسیٹر یعنی ایک جمع ہوئے ایک دیوکتہ ایک وکیل لائر کیا کہتے ہیں ان کو سب تھے انیس سو چار میں ان کا ان کا دھیانت ہوا ہے مدر کا نام دیکھتے ہیں اس مدرس نیم یہ جون جونر جون گالزوردی کی مدر کا نام بلانچ بیلی ان کی مدر کا نام بلانچ بیلی گالزوردی ان کی ماں بلانچ بیلی گالزوردی بہت دھارمک مہیلہ تھی اور بہت سمجھدار مہیلہ تھی یہ سی ڈسینڈیڈ اف این اول وارسیشٹر فیمیلی نیم بہت لیٹ وہ بہت اول وارسیشٹر فیمیلی بہت لیٹ سے سمبند تھی ایجوکیشن دیکھتے ہیں جون جونیر جون گالزوردی کی جون گالزوردی has had his early education at a preparatory school situated at born mouth یہ born mouth میں ان کی شروعات کی ایجوکیشن یہ پرارمبک سکھا دکھا کہتے ہیں جس کو at the age of 9 9 سال کی عمر میں he went to hero school کوئی hero school بھیجا گیا پڑھنے کے لیے he did justice his study انہوں نے اپنی اپنی پڑھائی کے ساتھ نیائے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھائی میں اچھے تو نہیں تھے مگر پوری کوشش کرتے تھے پڑھائی کرنے کی عوصر درجے کی چھاتر تھے دو he was not a good scholar کوئی ایک اچھے بدوان تو نہیں تھے at school but he distinguished himself لیکن اپنے آپ کو بنا کر رکھتے تھے as an athlete particularly as a runner اپنے آپ کو یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ athlete میں بھی اور رننگ کرنے میں بھی ان کا خاص دھیان رہتا تھا and was here the captain of the school football team football team کے بھی کپتان رہ چکے تھے اپنے school کے اندر ان چینوں سے اپنے آپ کو یہ یہ پر یہ بنا کر رکھتے تھے he went up to new college oxford in 1886 یہ 1886 new college oxford میں بھیجے گئے تھے پڑھنے کے لئے and graduated with honors in law in 1889 اور 1889 میں انہوں نے graduation کیا law میں یہ بہت بڑی بات ہے بہت اہم بات ہے اس کو یاد رکھیں he was fond of he was fond of shooting and racing shooting بھی کرتے تھے racing بھی کرتے تھے آپ سمجھ نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ جو ہے football بھی کھیلتے رننگ بھی کرتے تھے ریس شوٹنگ بھی کرتے تھے کپتان بھی تھے کیا چیزیں تھے اتنی محنت کیا کرتے he became barrishter یہ ایک barrishter ہی بنے ایک ایسے وکیل جاسوس ہوتا and was called to the bar in 1990 اور بار میں 1890 بھلائے گئے شراب کھانے والا بار نہیں بلکہ یہ عدالت والا بار ہے occupation دیکھتے ان کا کام دیکھتے کام دھندہ تو آپ کو ان کا خوب پتا ہے پھر بھی اس کے وارے میں تھوڑی چرچہ ہاں پر کر لیتے جیسے ان کی پتا کی اچھا تھی بکیم بیریشٹر کہ وہ بیریشٹر بنے اور بیریشٹر بنے اور اٹھارہ سنبے میں بار میں بلائے گئے لیکن ان کو اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو لیخن کی کلام میں جم آیا اپنا جم جم آئے ایڈوکیٹ کی دھندے کو چھوڑ دیا اور لکھنے میں اپنے آپ کو آزم آیا تو یہ ان کا مین اوکیپیشن کیا ہے لکھنا کیا لکھنا ہے پلے نوویل پویٹری یہ سب لکھنا ہے ان کا مین اوکیپیشن اب سپاؤز دیکھتے ہیں ان کی سپاؤز کے بارے میں بھی ایک الگ سی گھٹنا ہے سل میں کیا ہوا تھا کہ ان کی سپاؤز کا نام ہے ایڈا یا ایڈا نیمیسیز کارلز وردی کوپر یہ ایڈا نیمیسیز پیرسن کوپر پورا نام ہے ان کا ایڈا جو ہے اب دیکھتے ہیں آگے پورا پڑھتے ہیں سمجھ میں آئے گا 1895 1895 میں ایڈا نیمیسیز پیورسن کوپر 1895 میں ان کا آفیر چلا ایڈا سے اور 18 جس کی پیدایش 1864 سے 1956 تک رہی ان کی موت کے بعد بھی the wife of his cousin میجر کون تھی یہ ان کے چچیرے بھائی میجر آرثر گالز وردی کی wife تھی ایڈا نیمیسیز پیورسن کوپر یہ ان کے چچیرے بھائی جو میجر تھے میجر آرثر گالز وردی یہ ان کی پتنی تھی آفٹر ڈیورس اب ان کے ساتھ ان کا افیار ہو گیا تو ان کے ساتھ ان کا ڈیورس ہو گیا اور ڈیورس کے بعد پھر کیا ہوا دے دے کون ہیں آپ جون گالز وردی اور اڈا انہوں نے شادی کر لی 23rd سیپٹیمبر 1905 یہاں پر یاد رہیں کہ ان کے پتا کی مرتی 1904 میں ہوئی اور 1905 میں انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر لی اڈا کے ساتھ میں یہ صرف اپنے پتا کی موت کا انتیار کرتے رہے کہ پتا مرے اور ہم شادی کریں کیونکہ اپنے پتا کا بہت آدھر کیا کرتے تھے ان کا بہت ایمان سممان کرتے تھے اور ان کے پتا نہیں چاہتے تھے کہ میرا بیٹا جون کسی بھی غلط کام کرے حالا کہ ان کے دی آف این سٹیٹ وہ اکسر رکھنے کے لئے جاتے تھے چھپ کر گپت روپ سے بینا کسی کو بتائیں ایک فارم ہاؤس پر جاتے تھے کال ونگ سٹن ان دا ویلیج آف منتون آن ڈوٹ مور ڈیوون یہاں پر ان کا ایک فارم ہاؤس تھا وہاں پر اکثر یہ اپنا دن کا بہت سارا حصہ گزار کرتے تھے اور چھپ کر وہاں پر جائے کر دی یہ بات آپ کو یاد رکھنا پڑے گی جون گرلز وردی کو ایک رائٹر دوست تھے وہ بھی لکھنے کو پریرد نہیں کر پائے اور بہت سارے رائٹر سکیروں نے پڑی ہیں وہ بھی ان کو لکھنے کے لئے پریرد نہیں کر پائے لیکن ان کو لکھنے کے لئے جو اصل میں پریرد کیا ایڈا ان کی وائف نے ان کو اصل میں لکھنے کے لئے ایڈا انسپائر اگر یہ پوچھنے میں آ جائے تو آپ ایڈا کا نام لے سکتے ایڈا دیکھتے ان کی کا ہوئی یہ وہ تاریخ دن مہان مہان لوگوں کا دیہانت ہوا ہے ایڈ گروب لوج ہیمسٹیڈ لندن انگلین ہی پاؤز ہی پاؤز ہیز لاس ڈیز پیس فولی ہی ہم سسیکس انہوں نے اپنے زندگی کی آخری دن اپنے کنٹری ہم میں بتائے پیس فولی ہی شانت پوک حالان کی جب ان کا دیہانت ہوا تو یہ ایک ایسی بیماری سے گرس تھے کہ بہت طلب طلب کرن کی موت ہوئی ہے لیکن اب موت تو سب کی ہو نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم میں سے جتنا بھی زندہ لوگ ہیں کوشش سے بھلی کرتے رہے مگر ماریں سارے کے سارے کوئی زندہ نہیں رہے دیکھنے آگے ہی ڈائیڈ 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 بھگ اچھائیں کرتے ہیں اس معاملے میں جان گالزوردی was sent to کینیڈ کینیڈ بھیجے گئے وائز فادر اپنے پیدا دوارہ to investigate the affairs of a mine ایک mine کے سلسلے میں ان کو جو ہے investigate کرنے کے لئے ان کے پیدا نے ان کو کینیڈ بھیجا afterwards he was also sent to the south seas and نیوزیلینڈ south seas بھی گئے اس کے بعد نیوزیلینڈ بھی گئے اور پھر کیا ہوا to become qualified for for admire bar یہ اس لئے گئے کہ qualified کر سکیں admire bar کے لئے he made extensive tours بہت خرچی لہ tours تھا ان کا continuously لگاتر کیا انہوں نے for two years دو سال تک he سیلنگ اور جب ان کی ناو چل رہی تھی واپس آ رہی تھی واپس سیلنگ بیگ فروم آسٹریلیا جب آسٹریلی سے واپس لوٹ رہے تھے ان دا شیپ جس شیپ کا نام ہے فورینس he made his first literary friendship ان کی پہلی literary friendship کسی ہوئی جوسیف کون روڈ سے جو کی اس سمیں صرف ایک ناوک ہی تھے اس سمیں یہ بھوش کے رائٹر بننے والے ان کو نہیں پتا تھا ان سے ان کی ملاقات ہوئی بہت اچھی دوستی ہو گئی کا ہوا ایسا 1893 میں 1893 میں 1893 میں یہ یہ فورینس نام کے جہاج پر جوسیف کون چونگانے والی ہے یہ دونوں آثار بنیں گے آثار بنیں گے یہ دونوں آگے آگے بننے آگے لیکھک بننے بہت پکے مطر بن گئے حالانکہ دونوں کو نہیں پتا تھا کہ دونوں لیکھک بننے والے چلی آگے دیکھتے ہیں یہاں پر ایک بات پڑھنے میں آئے گی جون سن جون کے کچھ کتابیں لکھی ہیں کچھ شارٹ سٹوریز بغیر لکھی ہیں دس سیوڈونیم یعنی چھہدم نام اس کو یاد رکھیں جب ایک انسان اپنے نام کو چھپا کر دوسرے نام کا استعمال کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں سیوڈونیم جون سن جون کے نام سے انہوں نے اپنی کتاب وہ لکھنا شروع کیا تھا جون سن جون کا مطلب ہوتا ہے جون کا بیٹا جون جون سن جون کے معنی جون کا بیٹا جون تو آپ خوب جانتے ہیں کہ جون گالزوردی کے پتہ کا نام بھی جون گالزوردی تھا چھپائیں پبلش کرائیں انہوں نے جون سن جون نام سے اپنے خود کی کچھ چھپا کر انہوں نے جون سن جون کی نام سے اپنی خود کی کتاب میں چھپائیں ان کی پہلی کتاب کلیکشن تھی کس کی پہلی کتاب کس 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 کی آئی ہے جون سن جون کے نام سے کتاب لکھی ہیں اس میں سب سے پہلی کتاب ان کی کون سی ہے اس کو یاد رکھیں کہ سب سے پہلی کتاب ان کی جو ایٹی نائن سی میں آئی ہے اور اس کے بعد جوسیلین نے لکھا یہ نوبل ہے جوسیلین نوبل کے اندر انہوں نے جو ویلا روبین کو بھی اس کے بات لکھا ہے یہ 1901 میں آئی ہے یاد رکھیں اس کو جوسیلین جوسیلین 1898 ویلا روبی 1900 ای من آف ڈی 1901 یہ کتاب میں لکھیں ہیں جون گالزوردی پرابلم پلے کے رائٹر کہل آجاتے اس سمی کی سمسی کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر خوب شامل کیا ان 1904 اب دیکھ یہ 1904 میں اپنے پتا کی مرتیو کے بعد جون گالزوردی گیب اپ اس لیگل کیرئیر اپنا انہوں نے لیگل کیرئیر چھوڑ دیا ہی ویڈ گوڈ بائی ٹو اس پین نیم اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے پین نیم کو چھدم نام کو سیوڈن کو بھی گوڈ بائی کہہ دیا پتا کی آئیلینڈ فریزیز یہ ان کا پہلا نوبل ہے انڈر اس نیم نائنٹین زیرو فور یاد رکھیں سن انہوں نے سو چار میں پیدا کی مرتیو کے بعد انہوں نے اپنے سیوڈنیم اپنے پین نیم جون سن جون کو الویدہ کہنے کے بعد اپنی پہلی بک پہلی نوبل لکھی اس کا نام ہے ایک تو ان کی شادی بھی ہو گئی اور دوسرا ان کا خود کے نام سے کتابیں بھی آنے لگی چلی آگے دیکھتے ہیں پہلا نوبل تو آئیلینڈ فریزیز ہے پہلا پلے کون سا ہے سلور باکس بہت زبردست چلا انہی سو چھے میں سلور باکس سگریٹ باکس چاندی گیا تھا اس اس پہلا گالزوردی فیمس اس پہلا گالزوردی کو فیمس کر دیا لیکن ابھی یہ رائٹر کی روپ میں فیمس ہوئے یہ سب کے روپ میں ابھی فیمس نہیں ہوئے چلی آگے دیکھتے ہیں ان کو کیا معاملہ بنتا ہے یہ جن داتا رہے پین امریکن سینٹر یعنی پین انٹرنیشنل کے جو 1921 میں انہوں نے بنائی تھی اس کے یہ جن داتا نے فانڈر اور کو فانڈر رہے 1921 جون گالزوردی کنفرم پین انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل کلب فور آثار انہوں نے انہوں نے کبھیوں کے لیے لیکھاکوں کے لیے یہ پین انٹرنیشنل کو تیار کیا تھا اور اسی کے یہ سب سے پہلے کافی کمزور ہو گئے تو پھر ایچ جی ویلس بیکیم دا پریسیڈنٹ پھر ایچ جی ویلس نے پین کو سمھالا یاد رکھیں آپ آپ سے کوشن کیا جا سکتا ہے پیپر میں کہ جون گالزوردی کی بات پین کا پریسیڈنٹ کون بنا آپ بے درہ لکھ سکتے ہیں ایچ جی ویلس 1932 عوارڈز دیکھتے ہیں کون کون سے ملے very very important بات ہے یہ order of merit june 19 ان کو june 1929 میں ان کو order of merit دیا گیا جورج پنچم کی دوارہ جورج 5 نے ان کو کیا دیا order of merit کا سممان دیا the nobel prize ملائے انہ 1932 میں in literature literature کا nobel prize ملائے ان کو for فورسیڈ ساغہ جو ان کی ان کا master piece ہے فورسیڈ ساغہ opus فورسیڈ ساغہ اس کے لئے ان کو 1932 میں nobel prize ملائے یہ ایک ایسی trilوجی ہے جس کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک trilوجی آتی چلی گئی جو کہیں نہ کہیں فورسیڈ ساغہ سے جلی ہوئی تھی he refused the king knighthood award انہوں نے knighthood award بھی انہوں نے refused کیا تھا اور کیا کہہ کر کیا تھا یہ کہہ کر کیا تھا کہ writer کا award تو اس کا جو لکھنی ہے نا لکھنا وہ خود ہی اس کا award ہے یہ کہہ کر انہوں نے he refused the knighthood award knighthood award کو انہوں نے refused کر دیا تھا منع کر دیا تھا he made a tour of the slaughter house اور یہ جانوروں کو کاٹتا ہوا دیکھا انہوں نے جو جانور کھانے میں کام آتے ہیں ان کو ان کو بھی دیکھا انہوں نے slaughter house امپورٹنٹ بات ہے he donated the novel prize money to the pen club آپ کو پتہ آئے کہ لاہوں کروڑ روپیز میں ملتے ہیں اور پوری کی پوری prize کی کس کو دے دی pen club کو ڈونیٹ کر دی یہ john gals وردی trilogies چلی john gals وردی کی trilogies کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر سمجھتے ہیں بات کو پوری سمجھیں پوری طرح سمجھیں تو پھر بات سمجھ میں آئے گی یہ trilogies جو ہے مین 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 ورک جس جن جون گال وردی کو نوبل کے روپ میں پوری دنیا میں مشہور کر دیا فرسٹ trilogies ان کی published 1922 میں 1922 میں فرسٹ trilogies جس کا title ہے سب سے زیادہ important نوبل کی ایک trilogies رہی ہے یہ title The فرسٹ ساغ کے نام سے 1922 میں published ہوئی include ہے اس میں کون کون 3 novels and 2 interludes پہلے ایک novel لکھا پھر ایک interlude لکھا پھر ایک novel لکھا پھر interlude لکھا اور اس کے بعد پھر 1906 and 1921 یہ ساری کتابیں 1906 سے 1921 کے بیچ میں published ہو چکی تھی پھر ان سب کو جمع کر 1922 میں اس trilogies کو The Forset ساغ نام دیا گیا اور پھر سے published کرایا دیکھیں اس trilogies میں کون کون سی کتاب ہیں سب سے پہلے ملے گی The Man of Property یہ بکہ 1906 میں لکھ ہوئی ایسی نوبل ہے جس نے جون گال زوردی کو ایک نوبل کے Man of Property اور یہ جو Indian Summer of Forset ساغ سے سممند تھی کیریکٹر کے معاملے میں 1920 میں آئی تھی لگ بھگ پندرہ سولہ سال بعد پھر اس کے بعد انہوں نے Awakening نام کا 1920 میں ایک interlude چھاپا اور اس میں too late too late ان کی آخری نوبل آئی تھی Forset ساغ کی اس کو انہوں نے اس کے بارے میں دیا تھا کافی کچھ تو اس طرح سے یہ تین novel اور دو interlude کے ساتھ یہ Forset ساغ نام کی یہ ترائیلوجی کمپلیٹ ہوئی پھر یہاں پر نوٹ دیا ہوگا ہے یہ فائی بوکس آر کال The Forset ساغ First Trilogy یہ First Trilogy کہلاتی چلی ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں Second Trilogy پر جاتے Second Trilogy یہ published 1929 میں The Sequel To The Forset Saga یہ سکیل بنائی تھی Forset ساغ سکیل تھی سکیل تھی The Forset Saga جو 1929 میں آئی تھی include ہے اس میں three novels and two interludes یہاں پر بھی تین novel اور interludes یہ چلی دیکھتے ہیں کتابیں کون کون سی ہیں The White Monkey سفید بند 1924 میں novel تھی پھر The Silver Spoon نام 1926 میں ایک novel بھی اسی سمبند ریلیٹیڈ آئی تھی Silent Booying یہ interlude 1927 میں آیا پھر سے انہوں نے interlude دیا Passers By 1927 میں پھر اس کے بعد انہوں سان سانگ لکھی 1928 میں novel تھی کی تھی 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 کی last book تو اس کا title سمجھ میں آئے آپ کے Modern Comedy یعنی جو second والی تھی 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 پھر تھی 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 جو ہے 1934 میں آئی ہے اس کو ان کے ان کے دھیاند کے بعد ان کے انتقال کے بعد میں published کر آئے اس لئے اس کو لکھا ہے پوس تو مسلی آپ سے question کیا جا سکتا ہے کون سی تھی تھی جان گال سوردی کے موت کے بعد آئی تو وہ ہے third تھی جس کا title ہے the end of the chapter اس کا title ہے اس میں include کیا کیا ہے اس میں three novels include ہیں صرف three novels include ہیں اس میں اس کے اندر کوئی interlude نہیں ہے made in waiting 1931 میں flowering wilderness 1932 میں over the river 1933 میں جس کو دوسرے نام سے بھی جانتے ہیں one more river کے نام سے تو اس طریقے سے یہ جون گال وردی کا آپ نے trilogies کا برگ دیکھ ہے ابھی ان کا واقعی برگ دیکھنا باقی ہے جو کی دوسری ویڈیو میں آپ کو ملے گا چلی اس کے بارے میں تھوڑی سی بات اور کرتے ہیں all three trilogies by girls worthy are called the four shit chronicles یعنی ان کی ساری کی ساری trilogies کو ملا کر کیا کہتے ہیں the four shit chronicles یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے یہ دیکھیں آگے ایک لائن لکھی ہے love dreams over everything پیار جیت تا ہر ایک چیز پر love has no age no limit and no death یہ دونوں لائن جو یہاں پر آئی ہیں یہ four shit ساری سے لی گئی the یہ ان کی زندگا ایک turning point جون گالزوردی کی it is the first novel of the four shit saga یہ four shit saga کا پہلا novel تھا آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھے the man of property ایک ایسا اپنیاز تھا جس نے جون گالزوردی کو novelist کے روپ میں جمع دیا تھا the modern سیکنڈ بک یہ modern کومیڈی کیا اس کی سیکنڈ بک ہے اس کی the silver spoon the modern کومیڈی سیکنڈ بک ہے the silver spoon جو 1926 میں آئی and the third بک ہے اس کی swan swan جو 1928 میں آئی ہے second trilogy کے اندر اور the end of the chapters first book جو تیسری trilogy ہے اس کی اس کی پہلی کتاب ہے made in waiting دوسری کتاب ہے flower wilderness اور تیسری کتاب ہے over the river جس جو trilogy کے نام سے جانے جاتی ہے اور trilogy ان کی جو ہے the four shit saga 's first book four shit saga کی پہلی کتاب کے بارے پوچھا سکتا ہے the man of property second book کے بارے آیا ہے اس میں اور اس میں دیا ہوا ہے a silent wing 1927 میں آیا and passers by 1927 میں آر the interludes of second trilogy of modern comedy the modern comedy second trilogy has no interludes تیسری تیسری trilogy میں the end of the chapter میں کوئی interlude نہیں ہے پوچھ مسلی 1934 میں after the death of جون گالزوردی 1933 تو اس طرح سے آپ نے جون گالزوردی کی بائیو گرافی کو پڑھائے ابھی ان کا ورک آپ کے سامنے نہیں آیا اگلی ویڈیو میں ان کے ورک کے ساتھ اور بھی چیزیں لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنی پڑھائی کو تھام کر رکھیں تھائی کیو فور وچ دیو دیو موسیقی